اگر آپ کو اپنے ہوتل میں نے دیکھا کہ وہ مہمانوں کو سرف کر رہے ہیں کسٹمرز کو بگ ٹھنگ جی آج ان کو میں حیران ہو گیا ہوں کہ وزیراعظم میاں نوازشیف کے بارے میں انہوں نے جو جملے کہے ہیں یعنی ہمیں آج تک نظر نہیں آئی نہ ان کی ساخ اور نہ کار کر دی کسی جوبے میں اور ڈانرڈ ٹرپ کے پاس ساری رپورٹ ہے کہ یہاں کتنی دودھ اور شہد کی نیرے میں ہیں نہیں نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں وہ بڑے کہیں یہ آدمی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانرڈ ٹرپ کو یہ احساس ہے کہ یہ الیکشن پرام کے دوران انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں اب اس کو کور کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی عوام پاکستان ایک چھوٹا ملک تو ہے نہیں ایک ایک ایٹمی طاقت ہے آہ تقریباً بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور آہ یہ ساری چیزیں انگر آپ دیکھیں اور آہ اس کے حوالے سے انہوں نے مونویاں نوازشیف کی کندے پہ رکھ کر یہ کہہ کے کہ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اور پھر یہ کہہ کے کہ آپ جب مرضی مجھے فون کریں انہوں نے ایک سلسلہ ہے جو بنی ایک میسیج دیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ایک پرسیپشن بن گیا آپ کو بتانا ہے مومبے میں ان کی بڑی انبیسمنٹس ہیں ان کی ٹرمپ کی ہاں ایک ہے پھر مودی جو مودی کے وہاں ایکسٹریم ٹائپ کے ہندو ہیں انہوں نے لہمیاں بنائی ہوئی تھی وہاں وہ نیو جرسی میں اس کرایا اور ایک بنائی ہوئی ہندوز اگینسٹ ٹریلیزمینی وہ پاکستان کے خلاف ادھر یہ چلے بھی گئے تو ٹرمپ دیکھیں یہ بات یہ کہ امریکہ میں پرائمریز وغیرہ کر کے اب اگر وہ صدر بن گیا تو اس میں کچھ تو ہوگا نا مطلب بلکوری کوئی بہندر تو نہیں بہت سکتا نا اس طرح تو